بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المرضا یہ کتاب مرضا کے متعلق مرضا مریض کی جمعہ ہے اس باب میں بیماری کا ذکر کر رہے ہیں بیماری کی فضیلت اور اس کے لئے اور کچھ بھی ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کتاب المرضا کتاب الشرب اور کتاب الاشربا کتاب الاتما کے بعد اس لئے لائی امام بخری رحم اللہ نے کہ انسان کو جو عموماً بیماری لگتے ہیں وہ کانے پینے سے لگتے ہیں اس لئے اس کے بعد کتاب المرضا قائم کی آگے ہے باب ما جاہا فی کفارت المرض وقول اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کہ یہ قول کہ من یعمل سو ان یجزبی کہ جو برا عمل کرے گا اسے سازا ملے دی بدلا ملے گا کفارت المرض کہ کیا مطلب ہے کہ بدن پر جو بیماری آئے نا تو اس کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں مطلب ہے نا کہ جب آدمی بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے سے آدمی کو تکلیف ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا کرتے ہیں گناہ معاف کرتے ہیں آدمی سے گناہ جڑ جاتے ہیں من یعمل سو ان یجزبی اسے شرک مرادی وَبِي قَلَ حَدَّتَنَ بُلْيَمَنِ الْحَكَمُ الْحَكَمُ بِنُ نَعْبِي قَلَ اَحْبَرْنَ شُعِبَنِ زُهْرِينَ قَلَ اَحْبَرْنِ عُرَتُ بِنِ زُبِرَ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَتْ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ اللہ اس کے ذرے سے گناہ کیا کرتا ہے مٹاتا ہے اور بزرگ انہیں فرمایا نا کہ انسان کو یعنی مسلمان کو جو بھی نقصان خسارہ تکلیف ہو جائے نا تو اس کو تکلیف خسارہ نقصان نہ سمجھے مسلمان کی خیر میں بھی خیر ہے اور مسلمان کی لئے تکلیف میں بھی خیر ہے اگر خیر پہنچ ہی تو شکر کرے گا نا تو بھی سواب ملے گا اگر تکلیف شر پہنچ ہی صبر کرے گا تو بھی سواب ملے گا اس کا جو کیا ہے اکونٹ ہر وقت نامایا مال بر جاتے نیکیہ کیا ہو جاتی وہاں ٹرانسپر ہو جاتی ہے حتی شو کا یا شاکو ہاں یا یو شاکو ہاں و بی قول حدسن عبداللہ بن محمد قول حدسن عبد الملک بن عمر قول حدسن عبد المحمد بن عمر بن حلحل آنا طای بن اثار آن بی سید الخضری رضی اللہ عنہ آن بی حریرت رضی اللہ عنہم آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ما یسیبو المسلم من نصب ولا وصب مسلمان کو جو تکاوٹ پہن جائے نصب کا کیا معنی ہے تکاوٹ تکلیف تعب مشکلات وغیرہ پہن جائے نا تو بازا کاتا تم وزید تک جاتے کتے زندگی سے میں تک گیا ہوں تو بازا کاتا تنگ آجاتے نا تو یہ مرادی ولا وصب وصب منم مرز بیماری وغیرہ ولا هم من پریشانی جو کیا کرے آدمی کو بہت زیادہ پریشان کرے ولا حزن غم ہم اسے کہتے ہیں نا جو آئندہ انسان کو درپیش ہو جائے حزن گزری ہوئے پر کیا کرے حزن کرے غم کر اس کو کہتے ہیں ولا اذا کوئی تکلیف ولا غم جو دل دماغ پر چا جائے وہ غم وغیرہ حتی شوکہ یو شاکوہ اللہ کفر اللہ بہا من خطایا ہو اللہ تعالی اس کی ذریعے سے کیا کرتے کفارہ کرتے تو اب انہ حدیث کو ذرعی بھی سمجھ لیجی کہ مسلمان کے لئے غم و خزن تکلیف بیماری وغیرہ میں کیا ہے سواب یہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے انہ حدیث کیا کر دو بس بیماری کے سامنے خود کو کیا کر دو لٹا کر ڈال لو بس میں اچھے ہوں بیمار ہوں تو اچھی بات ہے میرے گناہ ماں پہ جائیں گے یہ مطلب نہیں اس کا مقصود تو اصلی ہے کہ انسان صحت مند رہے تندرست رہے بہتر رہے قوی رہے مضبوط رہے پکا رہے تاکہ اللہ کی طعاعت خوب کر سکے ہاں اگر خدا نہ خاستہ کسی وجہ سے سستی کی وجہ سے یا گندگی کی وجہ سے صفائی نہ کرنے کی وجہ سے یا بے دڑک کانے پینے کی وجہ سے یا بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے کوئی بیماری لاحق ہو جائیں تو پھر اس کے لئے تاریخ ہے یہ ہے کہ سابر سے کام لے کیونکہ اس سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی جگہ سے جرسی مٹھا کی کیا کر تو بدن پر ڈال دویا کیلئے ہشارات جو گندے کے سامنے کہ وہ اپنے اوپر ڈال دیا کھا دیا یا کوئی ایسی گندی چیز یا زہریلی چیز کھایا کر جیسے تم بیمار کو کس طواب کاما جاؤ گے نہیں یہ تو ناجائز بات ہوگی کیونکہ صحت بھی کیا ہے اللہ کا عطیہ ہے اس طرح بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی عطیہ میں تغیر کرنا درست نہیں ہے صحت اللہ کی نعمات ہے اس میں تبدیلی کرنا جائز نہیں کہ خود کو کیا کر دے آدمی بیمار بنا دے بلکہ مطلوب تو یہی ہے کہ کیا کرے صحت من بنائے خود کو اور اس لئے تو فرما ہے کہ جب بیمار ہو اپنے علاج بھی کرتا تاکہ تندرست رہو وَبِي قَلَ حَدَّسَنَ مُسَدَّدٌ قَلَ حَدَّسَنَ يَحْيَ عَن سُبْيَانَاً سَعْد عَنْ عَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ قَعْبَ عَنْ عَبِهِ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال مَثَلُ الْمُؤْمِنِي قَالْخَامَتِ مِنَ الزَّرَّ تُفِئُهَ عَرِّفُ مَرَّةً وَتَعْدِلُهَ مَرَّةً مسلمان شخص کی مثال جو ہے نا ایک کچھی شاخ کی طرح ہوتی ہے یا فصل جو ہے نا یہ ہوا سے ادھر ادھر مرتی ہے نا گرتی اٹھتی ہے تو مسلمان کو بھی بلائی مصیبتے آفتے گراتی رہتی ہے اٹھا اٹھتا رہتے گراتی رہتی اٹھتا رہتے گراتی رہتی ہے تو اٹھتا گرتا زندگی گزارتا ہے اور منافق جو ہے نا منافق وہ تو ایک مضبوط رخ کی طرح کڑا رہتے اس پر تکلیفیں مسیبتی نہیں آئے کرتی اگر آتی ہے تو پھر بیخ سے کیا کر دیتے وہ کار دیتی ہے جڑ سے وہ کار دیتی ہے وَمَثَلَ الْمَنَافِقِ کَافِر مَنَافِقِ رَزِیلِ انسان جو اللہ کا کیا ہو نَا فَرْمَانُكَ الْعَرْزَتِ بڑے درخ کی طرح لَا تُزَال بِيَا لَا تَزِلْ حَتَّي كُنُو اِن جِعَفُهَ مَرَّةً وَاحِدًا ایک ہی مرتبہ میں پھر اللہ کیا کر دیتا ہے سنوبر درخ کی طرح سے وہ کار دیتا ہے پینگ دیتا ہے ایسا خادثہ آجاتا ہے نا کہ جڑ سے ٹوٹ جاتا ہے پھرے پھر آگے کیا کرے وَقَلَ الزَّكَرِيَّ ٱلَ حَدَّثَنِ بِذٍّ ٱلَ حَدَّثَنِ ٱلَ حَدَّثَنِ ٱلَ حَدَّثَنِ ٱلَCKَالعِّemin simply ٱلَ لَا اَسْتُائِن ٱلَ خلاً ٱلُ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن کا مثل الخامت من الزر من حیث اتطہ الرح کا قطعہ کی حوث کو ادھر ادھر کر لیتی ہے نا اور مسلمان بھی ہمیشہ اسے ہی رہتا ہے فَإِذَا عَتَدَلَتْ تَقَقْفَحَ بِالْبَلَائِ وَالْفَاجْرَ پھر اگر یہ ٹیہنی یا شاہ وغیرہ کڑی ہو جاتی ہے نا تو کوئی مسئیبت بالا کی وجہ سے ادھر ادھر کیا ہو جاتی ہے گرتی ہے یا مڑ جاتی ہے وَالْفَاجِرْكَ الْأَرْزَتِ سَمَّا مُعْتَدِلَا کی سیدھا کڑا رہتا ہے نا جیسی ارزاد رہتے سما کا قیامن سلو شدیدہ کی اس کے اندر کوئی کوکلا پن اندر نہیں ہوتا نا مُعْتَدِلَا حَتَّى يَعْزِمَهَ اللَّهُ اِذَا شَاءَ کیا اللہ اسے پھر کیا کر دیتے ہو کار دیتے عظم کا کیامن چابانی کو بھی کیتے مرادے کی پھر ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ کیلئے وَبِهِ قَالَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنِ يُسْف قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْلِكَ مُحَمَدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ سَعْسَعَا انہو قَال سَمِتُ سَعَا سَيِّدَ بِنِ يَسَارَ عَبَالْحُبَاب جب اللہ کسی کو خیر کا ارادہ کرتا ہے خیر کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کی گناہ گراد اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہ تو خیر ہے نا کہ آپ کسی کا گندہ میلہ کچیلہ کپڑا کیا کر دے سرپ اور سابون سے اچھی طرح سے دولے اور کیا کر دے اسے جنجوڑ دے تو اللہ تعالیٰ بھی مسلمان بندے کو جنجوڑ لیتا ہے اس کو مصیبتوں میں مطالعہ کر دیتا ہے تاکہ جی طرح سے ساپ ہو جائے پاک ہو جائے جو میل کچیلوں سے دور ہو جائے جیسے گاڑی ہے نا جب اس پر میل کچیل گندگی لگ جاتی ہیں یا رنگ وغیر کوئی یا کوئی اور اسی چیز لگ جاتی نا تو ہم اس کو زور سے نہیں کیا کرتے زور سے کیا کر دیتے ہیں رگڑ کے ساپ کر دیتے ہیں تو سافائی سترائی میں بھی ہم نکیہ کرنا ہوتے ہیں اپنے بطن پر بازا کت زور سے رگڑ لگانا ہوتے ہیں اگر ہاتھ پاو میل کچیل ہو جائے تو آدمی کیا کر لیتے ہیں زور سے اسی کیا کر دیتے ہیں دو لیتے ہیں رگڑ لگاتا ہے تو اس طرح سے اللہ رب العزت بھی ہمیں کیا کر دیتے ہیں تکریب مرتلا کر کے ساف کر دیتے ہیں باب شدت المرز مرز کی بیماری کی سختی و بی قل حدسن قبیثت و قل حدسن سکانا للاعمش حاو قل حدسن بیش ربن محمد قل احبر ربداللہ قل احبر نشوبان الامش نبی وعیلان مسرو کنائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت مرعیت احدا الوجعو علیه اشدو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کی لی بیماری یا تکلیف بہت زیادہ کیتی سختی اور آپ علیہ السلام کیا کر دیتے یہ بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امیر امیر امت سے کیا کر دے تکلیف کم کر دے اس لیے آپ علیہ السلام کیلئے زرہ تکلیف کیتی زیادہ تھی بیماری بھی زیادہ ہوتی تھی و بی قل حدسن محمد بن یسو قل حدسن سفیان آنی اللہ عمشانی برحیم التیم آنی الخارس بن سوید آنی اللہ رضی اللہ عنہ قول بہت زیادہ گرم تھی اور بہت زیادہ بخار تھی و قلت انکا لطوعک یا لطوعک وعکا شدید تو بہت زیادہ بیماری تھی یا رسول اللہ قلت اندھاکا 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 بے اندھاکا بے اندھاکا جرے نہیں سر جسی کہ آپ کو عجر بھی دکھنا ملے گا قولا جلحا بالکل مامین مسلمن یسیبوہ ادا اللہ حات اللہ عنہ خطایاہو کمت حاتو ورق شجر جیسے درخ کے پتے جڑتے ہیں تیسی طرح مسلمان بندے سے تکلیف مصیبت بیماری کی وقت گناہ جڑتے ہیں باب اشد ناس بلا ان الانبیاء اس باب میں ذکر کر رہے کہ یہ دنیا کچھ مزاج جو ہے تکلیف کیلئے ہوئی ہے اور کچھ مزاج راحت کی کبھی خوشی کبھی غم کبھی راحت کبھی تکلیف کبھی سکون کبھی انتشار ذہنی تو یہ ہو گئے اس دنیا میں اور اس دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کو سب سے زیادہ مشخت تکلیف مصیبت پیش آگئی امال انخل پھر جو انبیاء کی قریب ہوگا اخلاق میں انہی کی طرح ہوگا جیسے کی صدیقین ہے پھر صالحین ہے تکلیف کی کبھی تکلیف کی مریض کی بیمار پرسی کرنا یہ کیا ہے مسلمان کا حق ہے وَبِهِ قَلَ حَدَّسَنَا قُطِبَةُ بُنُسَيْد قَلَ حَدَّسَنَا بُعَوَانَا عَنْ مَنْسُور عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مُسَالَ شَرِيق قَوَلْ قَوَلْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ أَتْعِيمُ الْجَائِعَا كِجْوَادْ مِكَيَهُ بُخَهُ سِكِلَاهُ بِلَاهُ وَعُودُوا الْمَرِيضَ مَرْسُكِ بِمَارْكُلْ سِكَرُ وَبُخُّوا الْعَانِ أَسِيرُو سُكِيَا كَرُوا عَزَادْ كَرَو وَبِي قَلَ حَدَّسَنَا حَبْسُ بنُهُمَر قَلَ حَدَّسَنَا شُوبَاء قَلَ حُبَرْنِ عَشَسُ بن سُلیم قَلَ سَمِيْتُ مُعَوِيَتَ بِنِ سُوِيدِ بِنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَى بِنَازِبُ رَضِيَ اللَّهُ تَحْلَى نُقُول عَمَرْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ سَلَّمَ بِالسَّابِعِينَ وَنَهَانَا عَنْ سَبِعِينَ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الضَّحَبُ وَلُبْسِ الْحَرِيرُ وَالْدِّبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقْ وَعَنِ الْقَسِي وَالْمِیْتَرَى آپ علیہ السلام نے جیزوں سے منع پرمینہ ترپو کی چیزیں اور بازے کافر کیاداتیں ہیں وَأَمَرَنَا عَنَّا تَبِعَا الْجَنَائِزِ وَنَعُودَ الْمَرِضِ وَنُفْشِيَ السَّلَام وَعِيَدَتِ الْمُغْمَ عَلَيْهِ اگر کسی آدھیوں پر بیوشی آگئی ہو یا بچڑ جائے یا گر جائے یا اس پر کوئی ایسی حالت آجائے نا کہ دماغ کام چھوڑ دی تو اس کی بھی کیا کرنی چاہیے پھوچ گاچ بیمار پرسی کرنی چاہیے وَبِقَوْلَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مُحَمَّد قَوْلَ حَدَّسَنَا سُبْعَانَ عَنْ عِبْنِ الْمُنْ قَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرِزْتُ مَرَزًا موجی حجت الوعدہ کی سال بیماری ہو گئی تھی فَاتانِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم یعودین ابو بکر وہما معشیانے ابو بکر سے پیان برسن میرے پاس آیا اور میری تی مرداری کر رہی تھی فَوَجَدَانِ عُغْمِ عَلَيَّ موجی بے حشی کی حالات میں پایا فَتَوَزَحَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَمَصَبَّ وَزُوْحُ عَلَيَّ فَعَفَقْتُ آپ علیہ السلام نے وضو پرما کہ پھر اسے زائد پانی مجھ پر ڈالا تو سے اللہ تعالی نے میرے حوش کو لٹایا فَإِذَا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ آپ علیہ السلام دے فَقُلْ تِيَا رَسُولَ ہینے اور میرے صرف ایک بیٹی ہے کئی فَقْزِ فِمَالِ پَلَمِي جِبْنِ بِشِن حَتَّى نَزَلَتْ آیَتِ الْمِرَاس کر آیتِ الْمِرَاس نازل ہوگی بابو فَضْلِ مَا يُسْرَع وَمَا يُسْرَع مِن الرِّيحِ اس باب میں یہ ذکر کر رہے کہ یہ بھی ایک فضیلت ہے کیا مطلب یہ فضیلت کا کیا مانا کہ اللہ اس بیماری کی ذاری انسان کی گناہ ماب کرتے باز وقت اللہ جنت بھی دیتا ہے وہ اس طرح سے کہ باز وقت کو دورہ پڑتے ہیں سرگردہ نسی آتی ہیں دورہ نور راس آتا ہے گر جاتے مرگی کی طرح بیماری ہوتی ہیں مختلف بیماری ہے اللہ کیا کر دے ہم اس طرح سے پناہ میں رکھے وَبِي قَالَ حَدَّسَنَا بابو فَضْلِ مَيُسْرَع مِن الرِّيخِ یہی دورہ پڑتے والی جو بیماری ہے وَبِي قَالَ حَدَّسَنَا قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَا عَنِ عِمْرَانِ بِنِ عَنِ عَنِ عِمْرَانِ عَبِي بَقَرَ قَالَ حَدَّسَنِا عَتَابِ نَبِي رَبَاح قَالَ قَالَ لِبُنَا بَسْ عَلَا اُرِيكَ عِمْرَةً امن عباس ابن ایک مرتبہ عَتَا سرسکا کیا عَتَا مِيَبْتُ دِكَوْن جنتی آورَت مِن آلِ الجنَّة قُلْتُ بَلَا قَالَ حَدِ الْمَرَةُ السَّوَدَا اِسْوَ عَيْرَا بِبِي جَهِنَا اَسَدِيَا ایسی خاتونی عَتَتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ برزنہ کے باس آئی تھی فَقَالَ تِنْ يُسْرَ وَإِنِّيَا تَكَشَّبُ میرے کپڑی بھی کل جاتے ہیں سطر کل جاتے پَدُعُ اللَّهَ لِي دعا کرئی کہ اللہ مجھے صحیحات تھی قَالَ انشیتِ صبر تھی وَلَكِ الْجَنَّ اگر آپ صبر کرنا چاہتی تو جنت ملے گی میں انشیتِ دعوت اللہ یعافی کی اور نصیحات کے لئے بھی دعا مانگ سکتا ہوں فَقَالَ تَصْبِر کینی لگی سطبر مجھے چاہی لیکن ساتھی دعا کرئی کہ بھی سطری نہ ہو فَقَالَ تِنْ يَتَكَشَّبُ عَلَّهَ اللَّهَ تَكَشَّبُ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی وَبِقُلَ حَدَّثَنَ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَ مَخْلَدَ عَنِبْنِ جَرِيجِ قَلَخْ بَرْنِيَطَا عَنَّهُ رَأُمَّ زُفَرْ تِلْكَ عِمْرَةٌ تَوِيلَ سَوْدَى عَلَى السِّطْرِ الْكَعَبَى کی اکیتِ وَحَا قَعَبَى شَرِبَا کی پاس گئی تھی عبادات وغیرم اکیتی لگی تھی کر رہے کہ اگر کسی کی بینائی ختم ہو جائے جس کی بھی فزیلت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُسْفَ قَالَ حَدَّثَنَ اللَّيْسِ قَالَ حَدَّثَنَ ابْنُ الْحَادَ عَنْ عُمَرْ عَنْ عَمَرْ مَوْلَاءَ المُطَلَّبَ عَنَانَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ قول اِذَبْتَ لَيْتُ عَبْدِ بِحَبِیبَتَيْهِ یہ کیا بہت مئبور چیزیں آنکھیں نا اگر کسی کی میں آنکھ لوں بِنائی لوں فَصَبَر عَوَسْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةِ یہ وزم جنت دوں گا یوری دو عینے تابعو اشحص بن جابر وابو زلال عَنْ عَنَسٍ حَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم باب و عیادتِ النسائِ عَرِ جالز باب میں ذکر کر رہے کہ جسے مرد جا کے مردوں کی تیمارداری کرنا حال احوال پوچھنا جائز ہے اس طرح عورتیں بھی مردوں کی عیادت کر سکتی ہیں اس طرح مرد بھی عورتوں کی عیادت کر سکتے ہیں اوریا پر حدیث ثابت ہے آئی ہونا چاہیے کہ کیا ہو تسطر کے ساتھ خلوت کے ساتھ نہ ہو پردے کہ اندر اندر ہو یہ کام باب و عیادتِ النسائِ عَرِ جالز وَحَادَتُ عَمُّ تَرْدَارَ جُوْا مِنْ اَهْلِ مَسْجِدِ مِنْ اَنسَار مسجدِ مدینہ میں کنسریشز بیمار ہو گئے تھی حضرتِ عَمِ تَرْدَارَ رَدِ اللَّنَا اس کی پاس گئی تھی اس کی حال احوال پوچھے تھی ام دردہ کا جو لفظ ہے ایک تو ابو دردہ کی بھی ہے اور ایک کیا ہے ام دردہ ہے سغرہ ہے ایک ام دردہ کبرا ہے جو صحبیہ ہے ایک ام دردہ سغرہ ہے جو تابعیہ ہے لیکن ظاہر یہی ہے کیا پر ام دردہ سے کون مراد ہے ام دردہ کبرا مراد جس کا نام کیا ہے خیرہ ہے اور ایک ام دردہ سغرہ ہے جو تابعیہ اس کا نام حجیمیہ ہے بعض نکا کیا ہے اس کا نام حجیمیہ ہے تو یہاں پر ممکن ہے کہ یہ کیا ہو کبرا ہو جو بڑی کیتی صحبیہ تھی و بیقل حدثنا خطیب عن مالک انشان بنور و عن نبیہ نائشت ردی اللہ تعالینا انہا قالت لما قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وعی کا ابو بکر و بلال بلال اور بکر سے بیمار گئی تھی قالت ابو بکر سے اگر کوئی بیماری یا بخارو تا نہ تھی قل مرئیم مصبح فی اہلہی والموت ادنہ من شراکین علیہی و کانا بلال ازا اقل عطا ہنو اور بلال سے جب بیماری در جاتی نکیت الا لیت شعری حل بیتن لیلتن بواد و حول اذ خر و جلیل و حل اردنا یوما میاہم جنہ و حل یبدون لی شامت و طفیل تو یہ کچھ کیا کرتی تیال فاز و ایرہ شعار یہ حضرات محترمین پڑھا کرتے تھے تو ایشہ صاحبہ کی تھی نا کہ میں اس کے پاس گئی ابو بکر صاحب کا پوچھا احوال و غیرہ حضرت بلال کا پوچھا کچھ تو آگی کہہ رہی کہ ابو بکر صاحب کو جب بیماری پیش آتی نا ایک بخارت پر یہ پڑھا کرتے تھے یہ قول کہ ہر آدمی کیا ہوتا ہے صبح کو گھر میں ہوتا ہے مصبح جو ہے نا مقع علیہن محمد کی وزن پر ہے یہ نا ہر آدمی کو اگر موت آتی ہے نا صبح کی وقت موت آتی ہے اور وہ بھی گھر میں مطلب ہے کہ گھر میں موت آئے تو یہ کیا ہے ایک خیر کی بات ہے نا کی سفر میں اور صبح عرب لوگ جو ہے نا ہر کسی کو کہتے ہیں انعیم صبحا یا صبح اللہو بالخیر تو صبح ایسی کہتے تھے جب آدمی کی موت ہو جاتی تھے تو لوگ کہتے تھے یار صبح کی تو یہ ٹھیک تھا میں نے دیکھا تھا اب کسی اچانک اس کو موت آئی تیسلے کہتے ہیں قل مرئیم مصبح ان پہلی صبح کو تو ہر آدمی کو یہی کہا جاتے ہیں صبح اللہو بالخیر حیق اللہو بییک جیسے عرب لوگ کی عادت گوڈ مارننگ لوگ کہتے بانے کے تیارے کیسے وفاتوں کے صبح تیوٹی ٹھیک تھا والموت آدنا من شراکن علیہیم موت انسان کو اپنے بھوٹ کے تصمی سے بھی زیادہ قریب ہے ونحن اقرب علیہے ہم بھی اس کی زیادہ قریب ہے اور موت بھی پیچھی لگی ہوئی ہیں وکانا بلال اذا اقل عطعن ہو اور بلال سیو سے جب بیماری ختم ہو جاتی تینا حضرت سے اٹھیک ہو جاتی تھی یہ قول یہ کہاں کرتے تھے الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن بیواد وحولی ادخرن وجلیل الا لیت شعری کی کاش میں کیا کر لیتا اس کا شعور کر لیتا اور معلوم کر لیتا کہ حل ابیتن لیلتن بیواد کہ رات میری گزرتی کہاں مکہ میں وادس کیا مرادے وادی مکہ مرادے مکہ کی جو وادی تھی نا وہ مرادے کہ وہاں گر میں ہوتا تو کتنی بہتر ہوتا وحولی ادخر و جلیلو اور وہاں جب میں ہوتا نا وادی میں تو میرے اردگرد اسخر بوٹی جو پودا ہے نا ایک قسم کا اور جلیل بوٹی ہو تھی نا تو مزا تا اسخر اور جلیل بوٹی یہ کچھ پودے ہیں جس سے آپ لوگ کیا کرتے تھے چتوں پر ڈالا کرتے تھے چتے باناتے تھے اس زمانے میں اسخر کی اجازت آپ علیہ السلام نے نایت پرمائیتی نا کہ حرم سے یہ کیا کر سکتے ہو لے جا سکتے ہیں کسی اور کی اجازت نہیں تو مطلب ہے نا کہ جب آدمی رات گزاری نا اسی جگہ پر جا ہوا دی ہوا بھی چندی لگتی نا اور در ادر سبز گیا ہو و علاقہ بھی سرسر شاداب و مازاد ہے براگی کہہ رہے کہ کاش ایک دن اگر جاتے نہ ارادہ کرتی میاہ مجن کی طرف مجن کیا ہے ایک جگہ ہے جو مکی سے کچھ فاصلے پرے اگر واہ جاتے تو بھی بہتر ہوتا کہ شام اور تفیل پہار جوئے نہ میرے سامنے اگر ہوتے یا ظاہر ہو جاتے دور سے تکائی دیتے تو کتنی اچھا ہوتا قالت عائشة رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صحابہ کی فرماتی ہے کہ پجیتو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ حالی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ہی ایک مرتبہ پاک برتو انہیں سارا کچھ بتائے فقال اللہم حبب علینا المدینہ کا حب بنا مکہ کہ بلال کو تو مکہ بہت پسند دے اور مکہ ہمیں بھی پسند دے اللہ مدینہ بھی ہمیں کیا کر دے پسند پسند بنا دے پسندی دا بنا دے ہماری نظروں میں دل میں اس کی محبت ڈال دے جیسے مکہ سے ہمیں محبت یا اس سے بھی زیادہ او اشدہ اللہم آگے دعا کر رہتے کہ وہ صححہ کہ مدینہ کی جو عاب و ہواہنے اسے بہتر فرمائے مدینہ کی جواب آواتی پہلے بہتر کیا تھی خراب تھی لوگ بیمار ہو جاتے تھے صحابہ حضرت بھی شروع میں ذرا بیمار ہو گئے تھے پھر یہ بیماری ایک بڑی گندی بڑی کی شکل میں نکل گئی نکل گئی تھی آپ علیہ السلام کو خواب میں دکھائے گئے تھے کہ صحابی نے بیان کیا تھا وَبَارِقْلَنَا فِي مُدْدِ حَوَسَائِ اس کی جو مُدِ ساہِ قفیلس میں عمل لی برکت تھی وَنْقُلْحُمَّاہَ اور اس کی جو بیماری ہی اسے منتقل کیجئے پَجْعَلْحَ بِالْجُحْبَةَ جو شام کے جو کیا ہے کہ مکات شام کے علاقے والو کیلئے وہاں کر دیئے بیماری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول پرمائے نا تو مدینہ والی لوگوں کھلیس میں بہت زیادہ برکات ہو گئی سکون کا محول ہو گئے آپ تک ابھی تک مدینہ والی جو لوگ ان کے جو کیا ہے اخلاق وغیرہ اور بہت ساری چیزیں وہ کیا ہے ذرا ممتاز قسم کی ہے بہت عجیب طرح ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے مکی کیلئے دعا فرمائی تھی نا تو آپ علیہ السلام نے مدینہ کیلئے فرمائی